بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماہِ رمضان المبارک کی آج آٹھویں دن کی فضیلت اور اس کی دعا بیان کرتی ہوں آٹھویں رمضان المبارک کے دن کی دعا جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے نمازِ فجر کے بعد اس دعا کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب دن میں کسی بھی ٹائم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں وہ دعا یہ ہے اللہم ارزکنی فیہی رحمتل ایتام و اطعام التعام و افشاہ السلام و صحبت القرام بے تولک یا ملجا العاملین ترجمہ اے اللہ آج کے دن مجھے یتیموں پر رحم کرنے ان کو خانہ کھلانے اور کھلے دل سے سب کو سلام کہنے کی اور شرفہ کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے اپنے فضل سے اے عرض و مندوں کی پناہ گا جو بھی یہ دعا پڑے گا پروردگارِ عالمین اس کو ساٹھ ہزار عبدوں کا سوا بنایت فرمائے گا اور ساٹھ ہزار زاہدوں کا سوا بنایت فرمائے گا اور گناہوں کا کفارہ ہوگا اور اس کو جنت میں نورانی تاج پہنایا جائے گا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہِ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماہِ رمضان کو اپنے فرمائے گا